اسلام علیکم آج نو بجے میں خوش آمدید میں ہوں عمران سلطان محکمہ موسمیات نے گرمی میں مزید اضافے کی پیش کوئی کر دی ملک میں چاری گرمی کی لہر نے عوام کا بھرکس نکال دیا دن بھر سورج آگ برساتا رہا سڑکوں پر نکلنے والے دہائیاں دیتے رہے گھروں میں بیٹھے لوگ بھی پسینے میں شرابو رہے گرمی تو آج بہت زیادہ ہو رہی ہے تقریباً چالیس تک جا رہی ہے اب اللہ کرے بارش ہو جائے تھوڑا موسم چینج ہو جائے گرمی تو بہت زیادہ ہو گئے اصل ہے کہ انویسی میں جانا بھی بہت مشکل ہو گیا سب سے زیادہ درجہ حرارت سندھ میں سبی، دادو اور لارکانہ میں 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا دیراغازی خان نے سکھا نوابشا اور مٹھی میں پارا 48 ڈگری کو چھو گیا ہیدر آباد میں 47، بہابلپور اور طربت میں 46 ڈگری تک سورج نے آنکھیں دکھائیں جہلم ملتان، سرگودہ، ڈیرہ اسمائل خان میں درجہ حرارت 45 رہا لاہور اور پشاور سمیت بنو اور نوکنڈی میں 44 ڈگری تک گرمی پڑی کراچی کے ساتھ اسلام آباد اور گوادر میں بھی پارا 48 ڈگری ریکارڈ کیا گیا کراچی میں گرمی کی شدت میں ہر روز ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جس کے باعث شہر بھر میں ہیٹ سٹوک کے خدشات بڑھ گئے ہیں زیادہ درجہ حرارت والے دیگر شہروں میں ساہیبال، ایبٹ آباد اور کوئٹہ بھی شامل ہیں شہری علاقوں سبیت گاؤں دیہات میں بھی لوگ گرمی سے بچنے کے لیے اقدامات کرتے نظر آئے سندھ میں پانی کی شدید کمی، تادو، چھٹا، بدین، سانگڑ اور دیگر شہروں میں عوام احتجاج کرنے پر مجبور ہیں پانی کی کمی سے قباس کی فصل کو شدید نقصان پہنچا ہے دریائے سندھ میں پانی کی قلت خطرناک حد تک بڑھ گئی جس کے باعث ذریع پیدوار اور پھلوں کے باغات متاثر ہو رہے ہیں کسان اور آبادکار تشویش میں مبتلا ہیں چھٹھا، بدین، سجاول، سانگڑ سمیت مختلف شہروں میں پانی کی عدم فراہمی کے خلاف عوام سڑکوں پر ہیں سب سے زیادہ نقصان دادو کے کاشتکاروں کو پہنچا ہے پانی نہ ہونے سے کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں بدین کے کاشتکار اور عوام بھی کئی دنوں سے سراپہ احتجاج ہیں ریلیاں اور مظاہرے کر کے پانی کی فراہمی کا مطالبہ کر رہے ہیں سندھ کے عوام کا مطالبہ ہے کہ پانی کی چوری روکنے اور ٹیل کے کساؤں تک پانی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے فور اقدامات کیے جائیں لاہور سمیت پنجاب کے متعدد شہروں میں آئندہ ہفتے کے دوران گرمی کی شدید لہر کی پیش گوئی کی گئی ہے پنجاب میں تمام مطالقہ محکموں کو الارٹ کر دیا گیا ہے محکمہ موسمیات نے آئندہ ہفتے شدید گرمی کی حوالے سے ہائی الارٹ جاری کر دیا گرمی کے شدید لہر کے پیش نظر چیف سیکری پنجاب نے حال ساتھ کی روک تھام کے لیے سوبہ میں تمام حسطالوں اور ریسکیو کو بھی ہائی الارٹ کر دیا جبکہ پینے کے پانی کے فراہمی کے لیے آرزی پوائنٹس بھی قائم کر دیا گئے ہیں گرمی کے شدید لہر کے پیش نظر کومیشنل ڈیزارسٹر منجمنٹ پنجاب نے اپنے محکمے کے مرازمین کی ہفتہ اور اتوار کی چھوٹیاں منصوب کر دی ہیں محکمے موسمیات نے آئندہ ہفتے جنوبی اور وسطی پنجاب میں درجہ حرارت معمول سے چھے تا آٹھ ڈگریز زیادہ رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے جبکہ شہریوں کو بوقت ضرورت باہر نکلتے وقت سٹ ڈھامپنے اور زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی ہدایت کی ہے سہرہ چولستان میں خوشک سالی سے صورتحال انتہائی گھمبیر ہونے لگی پانی اور خوراک کی قلت کے باعث مزید ڈیر سو مویشی ہلاک ہو گئے مقامی شہریوں نے نکل مقامی شروع کر دی ہے رانہ کلیم کے رپورٹ ملاحظہ دیجئے بہاولپور کے سہرہ چولستان میں ہر آنے والا وقت شہریوں کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں ڈیپ سہرہی علاقے میں پانی زخیرہ کرنے کے توبہ جات خوشک ہونے کے باعث پینے کے پانی کی قلت برقرار ہے جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ڈیر سو مویشی ہلاک ہو گئے سہرہ میں امدادی ٹیمیں تحال نہ پہنچ سکی پانی پینن کھود پانی کھوڑا جیلے پانی پینن تو جانور بیمار تھی میں دیول مار گندے سار سہرہی باسی حکومتی امداد کے منتظر ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ چولستان میں توبہ جات کی صفائی نہ ہونے کے باعث پانی کی قلت پیدا ہوئی وزیرالہ پنجاب علاقے کو آفت زدہ قرار دے کر ریلیف پیکج کا اعلان کریں رانا کلیم آج نیوز بہاولپور چولستان میں کشک سالی کی صورتحال پر ترجمان محکمہ لائف اسٹانگ ڈاکٹر سوہیل کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی ہدایت کے بعد چولستان میں ٹینکلز کے ذریعے پانی کی سپلائی شروع کر دی ہے مزید اقدامات بھی کیے جا رہی ہیں جو محکمہ نے وہاں کو اپنی ٹینے بھی جو ہے ہماری اس وقت بارہ موبائل ٹی میں اور ٹیٹی ٹو جو ہے اس ٹیٹی ٹی میں ہماری کام کر رہی ہیں جو ہماری سرویلنس ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے اس وقت ریپورٹ ہے ٹینکس بیڑھیں جو ہے وہ جو ہے وہ اس وقت ہمارے پاس ریپورٹ ہے جن کی موڑیٹی ہوئی ہے اس کے علاوہ وہ بھی اس وقت تھی کہ ایک تو موسم کی سختی ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ جہاں پہ موجود تھا اس کوبے کا پانی کشک ہو گیا تھا مگر اوبرال سارے چولستان میں جو ہے وہ یہ صورتحال نہیں ہے یہ اگرچہ کیکے کہ موسم کی شدت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے پانی ظاہر ہے کہ ٹوبوں میں جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے بارش اس دفعہ نہیں ہوئی مگر اتنے باوجود جو ہے صورتحال اتنی گھنبیر نہیں ہے پاکستان میں موسمیات کی تبدیلی کا اثر بڑھتا ہی جا رہا ہے سندھ و پنجاب میں شدید گرمی پڑھ رہی ہے بابلپور کے چولستان کے علاقے میں پانی کے ٹوبے خوشک ہو چکے ہیں ان علاقوں سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں یہاں کی لوگوں کا ذریعہ موش لائیو سٹاک ہے ممیشی بری طرح متاثر ہوئے فیلال بیشتر علاقوں میں پانی کی کمی کا سامنا ہے سندھ کے ٹیل کے علاقوں میں پانی کی شدید کمی ہے دوسرے جانب گرمی بڑھنے سے گلیشرز بھی پگلیں گے جس کے بعد پانی کی سطح میں بتدریج بہتری آئے گی تاہم سلاب کبھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اس صورتحال سے نمتنے کے لیے حکومت کی حکمت عملی کیا ہے یہ جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے وفاق کے وزیر برائے موسمیات کی تبدیلی شہریر ایمان اس وقت مارے ساتھ موجود ہیں جی شہریر ایمان صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا جاننا چاہیں گے کہ اس سال کس نویت کی موسمیاتی چیلنجز کا پاکستان کو سامنا ہو سکتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ملک میں کلائمٹ چینج منسٹری نے اگائی کی کینپین شروع کی نہیں کی برق اگانا بلکل نہ کافی ہے اب آپ خود احتیاطی تدابی کرنی ہوں گی لیکن نورٹ ٹو ساوٹ آپ نے اس کے اثرات دیکھیں نورٹ میں ہم نے واننگ دے دی ہے بسٹرک اپنے سٹیشنز کو وہاں تو لیشر خٹ رہے ہیں لیکس خٹ رہی ہیں وہ تین کم اکم بیس سے تیس ہیں اور وہاں جو حالات ہیں جو احتیاطی تدابیر ہیں وہاں جو بریجز ہیں وہ اچھلائک ہی نہیں ہیں کہ وہ بچ ٹائنڈ کر سکیں اپنے ریلے آپ نے دیکھا ہے وہاں کیا ہوا وہ کراکروم ہائیویٹر اور ان کی بلکی ترکیات ہی کارنی چاہیتی کہ کس پر آئیں گے بریجز بنائے گا ٹھیک ہے شہر رحمان صاحب جیسا کہ آپ نے بھی یہی بات کہی کہ ہمیں خود بھی جو ہے وہ کچھ احتیاطی تدبیر اختیار کرنا ہوں گی لیکن گرمی کی موجودہ جو لہر ہے اس کا مقابلہ کیسے ممکن ہے اور سن کے علاقوں میں پانی کی جو کمی ہے وہ کیسے پوری ہوگی یہ سن کے علاقوں میں تو بلکل ڈاؤن سکرین ہے ہفتالی آپ رکھ رہی ہیں جو صورتحال ہے سب کے سامنے ہیں پچاس سے ساکھ سوپس پانی رکھ گیا ہے براجنس میں آنی رہا ہے پانی کوئی رکھنے کا پانی کوئی انتظام آنی رہا پانی پانی نہیں پہنچے گا تو ہماری سرزمین میں سوائل میں ممک آتا کنا جائے گا اور جب یہ ہوگا تو بہت زیادہ آنے والے دلوں میں پانی مل بھی جائے تو وہ سوائل پر کار ہو جاتی ہے اور منصوبہ بندی کرنی ہوگی لنبی جس پر آپ سوچیں گے کہ پورے سال آپ کی گوین آپ کا واتر یہ ایک پورا نیا دور آرہا ہے پورے انسانیت کے لئے لیکن ہمیں اپنے اپنی سرزمین کو دیکھنا بہتر ہم دنیا کے وانس پرینٹ پلوچ میں دی ہارے امیشنز میں پلوچنلی امیشنز جسے کہتے ہیں اس میں ہم ایک فیصت سے کم ہیں اور باقی دنیا کے اثرات چاہے وہ اندرستان ہو چاہے وہ امریکہ ہو جا وہ چین ہو چاہے ہمارے دوست ملک کھوڑ یا دوشن ہوں سب کی امیشنز ہم پر آری ہیں اور ان کے اثرات ایک گلوبل زونے کی پرست میں جا رہے ہونے آج دن بھر سورسن اور پنجاب میں کہہ ڈھاتا رہا ہے پاکستان کے بے شرد لا شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں اس پر مزید بات کریں گے میکمہ موسمیات کے چیف میٹرلوجس سردار سرپراز اس پر کمار ساتھ موجود ہیں جی سردار سرپراز صاحب یہ بتائیے گا کہ آج پاکستان کے کن علاقوں میں سب سے زیادہ درجہ حرارت رہا جی بہت شکریہ جی دیکھیں سندھ کا جو علاقہ ہے جیک واباد سب سے زیادہ وہاں ریکارٹ کیا گیا پچاس دیگری سنٹیگری اور اس کے ساتھ مونجدارو لارکانہ اور دوسرے دادو اور اس کے جو ملکہ علاقے ہیں اس درہ سے شکار پور خیر پور وغیرہ تک وہاں بھی کہیں اٹھالیس کئی انچاس اس طرح سے ریکارٹ کیا گیا یعنی سندھ کے بیشترے حتی کہ ہیدر آباد میں بھی چھالیس دگری سنٹیگری ریکارٹ کیا گیا اور کراچی میں اٹھالیس رہا اور سبی جگہوں پر وہی پیالیس چھوالیس کئیں اسی طرح سے اوپر ساؤت تنجاب میں آپ چلے جائیں تو ڈی جی خان میں اٹھالیس دگری سنٹیگری اور خانپور اور رحمیر خان باولکورن ملتان ان سبی راکھوں میں کہیں پیانٹالیس کئی انشیالیس کئی سنتالیس لاہور میں چوالیس فیصلباد میں چوالیس تو سبی میدانی راکھوں میں دباہ کی گرمی بڑی ہے آج بھی اور یہ سلسلہ رہے گا اگلے چند دن تک مزید جاری ٹھیک ہے سردار صاحب یہ بتائی گا کہ موسم کے شدد بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا صدبہ کیسے ممکن ہے اس کی وجہ ایک وجہ اور ایمیجیئٹ وجہ تو یہ ہے کہ اپر اٹمسفیر میں ایک ہائی پرشر بنا ہے جو اٹھارہ ہزار بیس ہزار پک کی ہائی پر اگر اگر آپ نے تو ہوا پر ہوا زیادہ دباو ہے اس زیادہ دباو کے نتیجے میں ائر سنک ڈاؤن کر رہی ہوتی ہے سرپیس کی طرف تو سنکنگ یہ ہوتی ہے اس میں کمپریشن ہوتی ہے بسکلی اور اس کے نتیجے میں گرمی پڑتی ہے چونکہ کمپریشن کے نتیجے میں ائر سب سائیڈ کرتی ہے اور کوئی کلاود فرمیشن نہیں ہوتی ہے ایک دم ڈرائی کنڈیشنز ہیں اور سورج کے ساری انسولیشن جو ڈائریک زمین پر آ رہی ہوتی ہے بداؤ کنٹرنگ انٹو کلاود یا مویسچر تو اس کی ایمیجیئٹ وجہ تو یہ ہے اور دوسری وجہ گلوبلی اگر آپ دیکھیں تو ایک جو کلائمیٹ چینج یا گلوبل وارمنگ کا ٹرینڈ چل رہا ہے وہ تو ہے یہ پنجے کا پر وہ تو ہر آنے والا سال پچھلے سال کے مقابلے میں پچھلے ساتھ آٹھ سالوں کا یہ ٹرینڈ ہے کہ ہر آنے والا سال پچھلے سال کے مقابلے میں گرم رہ رہا ہے موسمیاتی تبدیلی کا سب سے زیادہ اثر پاکستان اور بھارت پر پڑ رہا ہے مہینن کہتے ہیں اگر گرین ہاؤس گیسز پر کنٹرول نہ تیا گیا تو پارا مزید بڑھے گا پاکستان میں گلیشئر پگلنے کے ساتھ ساتھ فصلوں کو بھی شدید نقصان ہو رہا ہے اس عوالی سے دیکھتے ہیں وائس اوپ امریکہ کی ائرپورٹ جب ہمارے گر کے نیچے پانی آ رہا تھا ہمیں ذہن میں ہمارا نہیں آ رہا تھا کہ ہم گر سے سامان نکالے جو لوگ آ رہے تھے ہم ان کو واپس کر رہے تھے کہ نہیں ہمارے گر کو کچھ ہونے والا نہیں لیکن یہ قدرتی آفات ہم کیا کر سکتے ہیں اچانک سے ہمارے گر سے سامان نکالا پیچھے سے ہی پانی آ رہا تھا سب کچھ ختم برباد کیا ہے ہمارے یہاں پر سولہ ستر گرانے بہت متاثر ہوئے خاص کر چھے گرانے آپ کو پتہ دریاء برد ہو چکے ہیں یہاں پر کوئی نو گرانے وہ سارے بے سر مدد کسی کا کوئی سہارا نہیں ہے اس وقت باہر بیٹھے ہوئے آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں میں ایک لیٹکی ہوں اور میرے بہنیں ہی ادھر میرے بائی چھت پہ بھی بیٹھیں گے وہ باہر بھی سوئیں گے لیکن میں ایک ٹینٹ میں نہیں بیٹھ سکتی ہوں میرے لئے زیادہ مسئلہ ہے بچوں کے لئے مسئلہ ہے اگر آپ کو کوئی حل نکالنا ہے تو آج نکالے یہ بریچ ہمارے لئے واحد سورٹ ساب ٹرانسپورٹیشن تھی کیونکہ اس بریچ کے طرح ہم اپنے اوفیس کے لئے عالی آباد جا رہے تھے بچے سکول جا رہے تھے کوئی پرچیزن کرنی ہو خودنوش اکشیاں سب کے لئے واحد ہمارا سورٹ ساب ٹرانسپورٹیشن یہ بریچ تھی آج ہم اس بریچ کے لئے سے بہت مشکلات میں ہیں بیسکلی یہاں پر کیونکہ یہ نائنٹین سیمٹی ون میں بریچ بنا تھا اس کی لائف سو ہے وہ تھرٹی ایئرز ہوتی ہے اور اپنی لائف سے زیادہ ففٹی ایرز ہو گئے تھے سیکنڈ یہ ہے کہ کیونکہ یہ پانچ سال سے تین سال سے یہ ڈیزاستر آ رہا تھا اور یہ کنٹینویس ڈیزاستر ہے کیونکہ وہ گلیشل لیک سے پانی آٹ بس ہوتا ہے اس سال اس کی ویلوسٹی بھی کافی زیادہ تھی اور یہ ایک ایونچوالیٹی ایک یہ ڈیزاستر آ چکا ہے اب ہم اس کو پوسٹ ڈیزاستر محص لے رہے ہیں ہمارے پاس ایک الٹرنیٹیو روڈ موجود ہے جس پہ چھوٹی گاڑیوں سے لے کر نہ فیوڈ شورٹیج ہے نہ ویڈ کی شورٹیج ہے نہ کموڈیٹیز کی شورٹیج ہے کیونکہ الٹرنیٹیو روڈ سے یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں اور اس وقت ٹورسٹ کو سڈانز کو کوسٹرز کو کسی قسم کوئی ایشو نہیں ہے وہ 24-7 روڈ اوپن ہے ابھی جو ہم کام کر رہے ہیں وہ بیسیکلی تین برجز پہ کام کر رہے ہیں ایک ایرش کوزوے ہے جس میں پنسٹاک کے تھو ایک ہفتے کے اندر ہم وہ گریج انسٹالز کر دیں گے اس میں سے چھوٹی سے میڈیم گاڑی ہیں جو کہ ابھی الٹرنیٹیو روٹ سے جا رہی ہیں وہ یہاں سے گزر سکیں گی اس کے علاوہ جو کامپیکٹ ٹو ہنڈرڈ بیلی برج ہے وہ دو سے تین ہفتے یا میکسیم چار ہفتے کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا اس سے جو مین ہماری ٹریفک ہے وہ رسٹوڑ ہو جائے گی جو ایکچول برج بن رہا ہے اس میں چھے سے آٹھ مہینے لگیں گے بیسیکلی ابھی تو اس وقت پراپر ٹریڈ سٹارٹ نہیں ہوئی کیونکہ جو آلریڈی کنٹینرز ہمارے پاس آیا تھے وہ ہی واپس جا رہے ہیں اور ٹریڈ کچھ حرصے میں پراپلی ریزیوم ہوگی کیونکہ جو ٹریڈ ہے وہ کانٹیکٹ لیس ٹریڈ ہے وہ اوپن ہی فرس ٹیپل کو ہوئی تھی تو اس سے پہلے پہلے جب پراپر ٹریڈ ریزیوم ہوتی ہے کیونکہ چائنہ کی جو کورڈ پولیسیز ہیں بڑی سٹرٹ ہیں اور ہرمونی کی پولیسیز کو فالو کر رہے ہیں تو اس کے سٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے ہمارا کامپیکٹ برج انسٹال ہو جائے گا اور ہمارے پاک چائنہ ٹریڈ کا اس پہ اس برج کی وجہ سے کوئی افیٹ نہیں آئے گا محولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں امارتوں کی طرز تعمیر پر خاص توجہ دی جا رہی ہے ایسے امارتیں بنای جا رہی ہیں جن سے گرین گیسز کا اخراج کم ہو ہوا کا مناسب گزر ہو اور اطراف میں درق بھی لگے ہو موسمیاتی تبدیلی پوری دنیا کے لیے موضوعی فکر ہے زمین کے ترجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کہیں گلیشیز پگل رہے ہیں تو کہیں جنگلوں میں آگ لگ رہی ہے گرمی سلوک پریشان ہیں گھروں اور دفاتر میں گرمی پر کابو پانے کے لیے ایئر کنڈیشنز لگائے جا رہے ہیں لیکن یہ ایئر کنڈیشنز اندر جتنا تھنڈا کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ گرمی باہر منتقل کر دیتے ہیں ماہرین کے مطابق موسمیاتی تبدیلی میں ایئر کنڈیشنرز سے نکلنے والی گیس کا بہت بڑا ہاتھ ہے اگر ایئر کنڈیشنرز گھاٹے کا سودہ ہیں تو گھروں کو تھنڈا کرنے کا اور کیا راستہ رہ جاتا ہے سان فرانسسکو میں کیلیفورنیا اکیڈمی آف سائنس اس کی مثال پیش کرتا ہے اس عمارت کی پوری چھت پر ہریالی ہے اس سے عمارت کا درجہ حرارت کم رکھنے میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ چھت پر کھڑکیاں کھلی ہیں جہاں سے تھنڈی ہوا اندر تک آتی ہے شدید گرمی کے دنوں میں بھی یہاں ایسی کے بغیر گزارہ ہو جاتا ہے درجہ حرارت میں تیزی سے ہونے والے اضافی کی وجہ سے اب انجینئرز اور عمارتوں کے ڈیزائنرز ایسی ہی عمارتیں ڈیزائن کرنے پر غور کر رہے ہیں تحقیق کے مطابق سن 2050 تک دنیا بھر میں ائر کنڈیشنرز کی تعداد موجودہ تعداد سے تین گناہ زائد ہو جائے گی ماہرین کا کہنا ہے کہ جب ہمارے پاس بجلی کے پنکھے کولر اور ائر کنڈیشنز نہیں تھے تب ہوا کے گزر کو دھیان میں رکھ کر عمارتوں کو تعمیر کیا جاتا تھا موسمیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ مکانات ایسے تعمیر کیا جائیں جن میں ہوا کی عام درفت ہو سکے اسی کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں تاکہ زمین کے درجہ حرارت کو بڑھنے سے روکا جا سکے اور آپ کو بتائیں کہ دوبائی میں سجاو مشرق وستا کا ٹرائول انڈسٹری کا سب سے بڑا میلا عربین ٹرائول مارکیٹ کے نام سے اس سالانہ میلے میں کیا کچھ دیکھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں دوبائی میں سجا خطے میں سفر و سیاحت کا سب سے بڑا میلا عربین ٹرائول مارکیٹ فیر کے نام سے دوبائی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں ہوئی اس سالانہ نمائش میں دنیا بھر سے ٹرائول انڈسٹری کے بڑے کلیئرز نے شرکت کی ان میں سیرو سیاحت کے شعبے سے منسلک پندرہ سو سے زیادہ کمپنیاں بڑی ائرلائنز اور ادارے شامل تھے عربین ٹرائول مارکیٹ میں ڈیر سو سے زیادہ ملکوں سے ماہرین نے شرکت کی ٹرائول انڈسٹری کے مستقبل سمیت مختلف موضوعات پر سیمینارز میں شرکا کی بڑی تعداد نظر آئی ٹرائول انڈسٹری کے نمائندے فضائی سفر میں تیزی سے اضافے پر خوش نظر آتے ہیں اس سے کچھ ماہ کے دوران بڑی تبدیلیاں آئی ہیں اومیکرون وائرس کے رکاوٹ کے بعد اب ہم فضائی سفر میں اضافہ دیکھ رہے ہیں لوگ اب پہلے کی طرح سفر کرنا چاہتے ہیں اور فضائی سفر کے حوالے سے طلب بڑھ رہی ہے ٹرائول انڈسٹری کے نمائندوں کا کہنا ہے بزنس کلاس سفر میں زیادہ اضافہ ہوا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ بزنس کلاس کے سفر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے بزنس کلاس کے سفر میں ہمانی توقع سے زیادہ اضافہ ہو رہا ہے گزشنہ سار کے مقابلے میں اس سال یہ میلہ 85 فیصد بڑے پیمانے پر ہوا اس مرتبہ ہر خطے کو زیادہ مواقع فرائم کیے گئے نو سے بارہ مئی تک جاری رہنے والے اس میلے میں 20 ہزار سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی سالیہ ریاض آج نیوز بولٹن میں دیگر خبر شامل کریں گے یہاں وقت وائک بریپ کا آپ آج کے ساتھ رہیے